بچوں اب سندریلا کی کہانی سنو بہت دن ہوئے ایک ملک میں ایک خوبصورت ڈڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا سندریلا سندریلا کی ایک سوتیلی ماں تھی اور دو سوتیلی بہنیں جو کافی بدصورت اور بد نزاج تھی یہ تینوں بیچاری سندریلا سے سارے گھر کا کام کرواتی تھی سندریلا اوہ سندریلا ارے پیر کپڑوں کو جیسے اس تریدوں کر کے لا مجھے باہر جانا ہے اور فوق کیا مصیبت ہے مجھے جوتی کہوں ہیں سندریلا اوہ سندریلا ارے کہاں باڑے کپڑا بہنے اوہ ماں سے کہاں ہے جی اب شاہری کی خوامی جان سندریلا میرے کپڑے کہاں رکھ کے وے ہیں اب یہ الباچی سندریلا اوہ سندریلا آئی ماں آرہی ہو یوں دندات بیچاری سندریلا نوکرانیوں کی طرح اپنی سوتے لی ماں اور بہنوں کی خدمت کرتی رہتی ایک دن بادشاہ سلامت نے محل سے ایک دعوت نامہ جاری کیا ماں بیٹیاں بہت خوش ہوئیں کیونکہ بادشاہ کا بیٹا اب جوان ہو گیا تھا اور یہ دعوت ملک کے سب گھرانوں میں اس لیے دی گئی تھی کہ اب شہزادے کو ان گھرانوں میں سے اپنی دلہن چن کر اسے شہزادی بنانا تھا ہائی امی میں کیا پہنوں اور میں کیا پہنوں گی میرے بھی سارے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں بھئی لے ہو مت میں تم دونوں کے لیے نئے جوڑے سلماؤں گی آخر بادشاہ سنامت کے محل میں دعوت ہے کوئی پڑوچیں تو یہاں تھوڑے ہی جانا ہے اور ہاں نئے جوٹے بھی تو لینے پڑیں گے ہائے 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 بزار چلے اب چلیں میں اب چلوں گی میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ ہی جوٹے تو تم سے گھریا ہائائ ہے جی امی میں میرے لی بھی دعوت کا ماں آیا ہے نا ہر کس نہیں گھر کے دیر بھار کون کرے گا آخر کار دعوت کا دن آ گیا اور ماں بیٹیاں اپنے نئے کپڑے پہننے میں مصروف ہو گئیں چندریلا چندریلا نے میرے بھار بنا دیں میرا لی بھار بنا دیں اپنے آ رہے کس ہے چندریلا چندریلا گھر پہنے چاہے جتنی کھڑ چکتا بھار ہی بھار ہی بھار ہی میری بھار ہی بھار ہی میری چوٹی سے بنا دو چندریلا کمرے کی خالق دیکھو خوب اچھی ترہاں چھاؤ دو اور سخواری کرو دروازہ بھی اچھی ترہاں بند کر لینا ہم دعوت سے مولو نہیں کس وقت نوٹیں گے سلوی اور ماں بیٹیاں بادشاہ کے محل کو روانہ ہو گئیں بیچاری سندریلا کمرے میں چھارو دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ رونے لگی اتنے میں ایک خوبصورت عورت سندریلا کے سامنے آکھڑی ہوئی سندریلا اسے دیکھ کر کھپڑا گئی اور پوچھنے لگی آپ آپ کو نہیں کھپڑاو نہیں سندریلا میں تمہاری دوست اور ہمدرد ہوں میرا نام ہے سبسپری اور میں سب دکھی لوگوں کی دوست ہوں رو مت میں تمہیں بادشاہ کی دعوت میں پہنچا دوں گی مگر مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ نئے کپڑے نہ جوتی اور نہ ہی سواری ان چیزوں کی تم فکر مت کرو بس تم باغ میں جا کر ایک بڑا سا قدو لے آؤ اور وہ جو نننے سے چوہے تمہارے پنچرے میں ہے انہیں بھی لے آؤ سندریلا کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا مگر اس نے کیا وہ ہی جو سبسپری نے کہا تھا اور دور کر باغ میں سے ایک بڑا سا پیلے رنگ کا قدو اور چوہوں کا پنجرہ لے آئی اب سبسپری نے اپنی جادو کی چھڑی گھومائی دیکھتے ہی دیکھتے قدو ایک خوبصورت گاڑی بن گیا اور چوہے کھڑوں اور پوچوان میں تبدیل ہو گئے سندریلا کی دنگ رہ گئی پھر سبسپری نے جادو کی چھڑی گھومائی اور پلک جھپکتے ہی سندریلا کی پھٹے پرانے کپڑے ایک خوبصورت جوڑے میں تبدیل ہو گئے اور اس کے پیارے چھوٹے چھوٹے پاؤں پر شیشے کی نازک سی جوتی سچ گئی اب تو سندریلا بہت ہی خوبصورت لگنے لگی پھر سبسپری نے کہا سندریلا اب تم بادشاہ کی دعوت میں جا سکتی ہو مگر ایک بات یاد رکھنا یہ ساری چیزیں جادو کی ہیں اور رات کے ٹھیک بارہ بجے غائب ہو جائیں گی اس لیے تم رات بارہ بجے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جانا جاؤ شاباز اور میری بات مت بھولنا آپ کا بہت بہت شکریہ میں ضرور بارہ بجے سے پہلے آ جاؤں گی ٹھیک بارہ بجے سے پہلے ابھی سندریلا بات کرنے کو ٹھیک کہ سب پر یہ غائب ہو گئی پھر سندریلا اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر بادشاہ کی نحل پہنچ گئی نحل میں جب لوگوں نے سندریلا کو دیکھا تو وہ تنگ رہ گئی خاص طور پر شہزادہ خود ہے سندریلا اپنے نئے جوڑے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ شہزادہ نے پوچھا آپ کون ہیں کس شہر سے آئیں ہیں میں نے پہلے آپ کو کیوں نہیں دیکھا حضور میں اسی شہر میں رکھی ہوں شہزادہ کو سندریلا اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ ساری شام اس کے ساتھ باتوں میں لگا رہا ہے باقی مہمان بھی سندریلا کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ سندریلا کی ماں اور بہنوں نے اسے پہچانا ہی نہیں وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سندریلا گھر میں بیٹھی ہوگی شہزادہ کے ساتھ باتیں کر کے کرتے سندریلا کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی میں کیا ہوا مجھے فارم گھر جانا چاہیے تھوڑی دیر تو ٹھہریں آپ نے مجھے اتنا نام دنی نہیں دیکھا ہے سندریلا بغیر کی جواب دیئے بھاگ کر محل کی سلیوں سے اترنے لگی ارے رکی تو سنی سنی تو شہزادہ سندریلا کی پیچھے رہا مگر سندریلا جا چکی چھے تیز تیز داری توڑ رہی تھی سندریلا کو سبس پری کی باتیں زیادہ آ رہی تھی اور جیسی ہوئے گھر پہنچی گئے بارہ بچ گئی اور سندریلا کا خوبصورت لباس اس کی گاڑی اس کے نوکر چاکر ایک پل میں غائق ہو دے اور وہ بیچاری جیسے پہلے تھی ویسے ہی اپنے گھر میں جھاڑو جائنے لگی بیچارہ شہزادہ مایوس ہو کر محل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس کی نظر ایک خوبصورت شیشے کی جوتی پر پڑی جو سندریلا کے پیر سے اس وقت اتر گئی تھی جب وہ بھاگ کر سیڑھیاں اتر رہی تھی شہزادہ نے لپک کر جوتی اٹھائی اور سوچا کہ اب اسے سندریلا ضرور مل جائے گی اس نے اپنے سپاہیوں کو سارے کھروپن جوتی کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ سندریلا بھاگ کر سکتا اب سارے شہر میں کھل بلی مچ گئی ہر لڑکی یہی کوشش کرنے لگی کہ وہ جوتی اس کے پاؤں میں صحیح آ جائے آخر پار شہزادہ کی سپاہی سندریلا کی گھر بھی پہنچے سب سے پہلے بڑی بہن نے جوتی بہن کر کہا یہ تو بلکل بہن آتی ہے ذرا چل کر تو دکھائیں پھر دوسری بہن نے کوشش کی اوہی یہ تو مجھے بھی پہتتی ہے سندریلا بیچاری اس وقت گھر میں جھاڑو دے رہی تھی سپاہی نے اسے دیکھا تو کہا اے بی بی آپ بھی بہن کر دیکھیں یہ سندریلا چلو سندریلا بہن یہاں سے جی نہیں شہزادہ کا حکم ہے کہ یہ جوتی شہر کی ہر لڑکی کو پہنا کر دیکھنا ہے اچھا اجیا تو ضرور پہنا اگر اسے جوتی پہنی آئے تو اب سندریلا نے جوتی پہنی تو وہ اسے بلکل صحیح آئی سب لوگ تن رہ گئے شہزادہ کو جب خبر ملی تو وہ فوراں سندریلا کی گھر پہنچا اور اسے اپنے محل لے آیا پھر ان کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی موسیقی پھر سندریلا کی ماں اور بہنیں بھولی ہمو ماں کر دو سندریلا ہمو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا میں بھی بہت شرمندہ ہوں اور میں بھی پیاری سندریلا ماں کر دے گی نا سندریلا جو دل کی بہت اچھی جی اس نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے شہزادے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے رہی کبھی کبھی جب اسے سبسپری کا خیال آتا تو وہ آہستہ سے کہتی پیاری سبسپری آپ کو بہت بہت شکریہ اور میں بہت خوش ہوں اور آسمان میں ستارے یوں اس کو راتے ہیں جیسے سبسپری سندریلا کو دیکھ کر خوش ہو رہی موسیقی 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 موسیقی